جی بریک سے واپس آئے ہیں اور ہمارے صاحب اس وقت موجود ہیں احمد ویس صاحب اکسن تریقین صاحب کے رہنمہ بھی ہیں سر اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اندر ہے ایک اشیو اٹھا تھا بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان کو جی زہر دیا گیا ہے مبینہ طور پر پھر ان کے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ وغیرہ کیا تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ تو یہ سارے معاملت بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں آپ کا کہ اس میں تجزیہ ہے اور کیا واقعی ایسی کوئی چیز ہے پی ٹی ایس پہ کیا کر رہی ہے یہ سر بتائیں یہ اس میں بلکہ میری برہراست عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اس وقت بھی ان کو یہ بڑی تشفیش تھی اس بات کی کہ ان کو الگ رکھے اور ان کو یہ جو ہے اس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ ہر وہ حرکت کر رہے ہیں جہاں سے وہ ٹورچر کر سکیں منٹلی عمران خان کو ٹورچر کر سکیں اور ان کی شریکہ حیات ہیں تو ان کو تنگ کرنا یا اس طریقے سے یہ ساری باتیں کرنا عمران خان کی اپنی بھی لائف جو ہے ایڈ سٹیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن زندگی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے جی ویسے ایک چیز اس میں ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ابھی جو تعلقات ہیں بڑے خراب ہیں تو کوئی ایک کمیٹی یا کوئی ایسے لوگ کوئی ہیں بیچ میں جو بریج کا کرداردہ کریں یا کوئی دونوں طرف معاملات سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ علی زیدیہ اور بہت سے نام تھے جو کر رہے تھے تو ابھی کوئی ایسا کر رہے ہیں بریج کا کرداردہ ابھی تک تو کوئی ایسا میں دیکھیں نا یہ آنفارچونٹ یہ ہے کہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنی لڑائی بنا لیا آنفارچونٹ ہے بالکل آنفارچونٹ ہے کہ یہ سیاست کو سیاست میں ہی رہنے دینا چاہیے تھا یہ سیاست دانوں کی حد تک ہی رہنے دینا چاہیے تھا یہ اپنے معاملات کو خود ہی سلجھاتے خود ہی بناتے اور اس کو فوج کو جو ہے وہ چاہیے تھا کہ وہ ان کا ان کے ذمہ جو پاکستان کی نظریاتی اور تیریٹوریل جو فرنٹیئرز ہیں ان کی رکھوالی جو ان کا کام ہے سب سے بڑا اس کے اوپر صحیح توجہ دیں اب حالات دیکھیں نا یہ ہے کہ نہ ان کو پر توجہ ہے آئے دن پاکستان کو پر ایک دن میں کئے کئے حملے ہوتے ہیں دیکھے آپ نے کبھی جا دیکھیں گے کہ نیول ائر بیس کو پر حملہ ہو گیا اسی دن چائنیز انجینئرز کو حملہ ہو گیا ان کو سیبرٹس کر کے وہ بچارے مارے گئے تو یہ صورتحال جو ہے کہ نہ ہم اس کو پر توجہ دے سکے نہ ہم سیاست کو ٹھیک کر سکے تو ابھی بھی یہی چاہیے ان کو کہ سیاست کے نظام کو یہ سیاست دانوں پر چھوڑے اور آئین کی بالا دستی کو قبول کریں جو شباز شریف صاحب ہیں وزیر آزم اور نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب بالکل اس سائٹ پہ ہو گئے ہیں شباز شریف صاحب وزیر آزم ان کی جو مریم نواز صاحب ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب بنی ہے تو ان کی کارکردگی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں لوگ تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹوک پہ ویڈیو زیادہ جا رہی ہیں کام نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں کچھ پنجاب کو یہ سمحال سکتی ہیں مریم نواز سے بہت مشکل ہے جی مریم نواز اپنے آپ کو سمحال لیں تو بڑی بات ہے پنجاب کو کہاں سمحال لیں گی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور جس انداز میں ایک رومانٹک انداز کے اندر وہ سوچتی ہیں تو ملک کا نظام تو ایسے نہیں چلتا ہے نوانی کے اندر سے بھی اپنی واضح اٹنے لگیا شاید کا نباسی کا بیان تھا کہ شباہ شریف صاحب ایک وزیر بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں لگا سکتے پھر رانہ سناؤلہ بھی بول رہے ہیں جوید لطیف یہ مطلب کہ کیا چل رہا ہے یہ بیٹ کوک گوڈ کوک والی حرکت ہے یا پھر واپس ہی کوئی اندرونی معاملہ مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ وہ نواز شریف آئے تو اس انڈرسٹیننگ پہ تھے کہ جی ان کو نیکس چوتی دفعہ پرائی میسٹر بنے گئے اگرچہ میں نے شاید آئے اس وقت یہ کہہ دیا تھا یہ بڑا انفاظ چونٹ ہے کہ یہ نواز شریف کو وہاں سے یہاں لارہے ہیں اور اس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے کہ جیسے فقیروں کا ٹولہ ایک ریڈی کے اوپر بٹھا لیتا نا ایک بڑے فقیر کو ریڈی کے اور اس کو لے کے سارے چلتے ہیں اور بھیگ مانگتے ہیں اس کو دکھا کے تو یہ انہوں نے نواز شریف کو ایسے استعمال کر رہے ہیں اور یہی ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا اور وہ ہی ہوئے آپ ایکزیکٹلی شہباز شریف جو ہے وہ سب سے خطناک اور ڈینجرس آدمی ہے کیونکہ سب سے بڑا منافق ہے یہ یاد رکھئے گا پاکستان کو اگر بہت بڑا نقصہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ اس کی اس کا پی ڈی ایم کا حکومہ چل رہی تھی تو اس کے ذہن میں تھا کہ جی آج میں پرائم منسٹر ہوں اور جب اس سے پہلے جب نواز عمران خان پرائم منسٹر تھا اور کووٹ کا زمانہ تھا تو عمران نے نیچے کے طبقے کے لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپے انہوں نے بقیدہ بانٹے تھے اور وہ روپے خرچ کیا اس کے اوپر اس کے باوجود وہ اکیس کا جو سال تھا پاکستان کے ایک سپورٹس ٹاپ پہ تھی انپریسیڈنڈڈڈڈ کبھی زندگی میں اتنی پاکستان کی نہیں ہوئی اور پاکستان کا فون ایک چینج ریزر بھی ٹاپ پہ تھے اس سال اس نے کیا کیا کہ اس نے آٹا بانٹنا شروع کیا آپ کو یاد ہے پی ٹی ایم کی حکومت میں آٹا بانٹا آئیس نے اور شاہد خاکان عباسی جو انہی کے ایکس پرائم منسٹر تھے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف کے بعد انہوں نے اسی ٹائم پر انہوں نے کہا کہ آپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آٹا بانٹا جا رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بیس عرب روپیہ جو ہے اس کا ایر فیر کر گئے ہیں آٹا بانٹنے میں آپ ان لوگوں سے پارٹی میں بات چیت کر سکتے ہیں شاہد خان عباسی مفتہ اسماعیل اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یا مصطفیٰ خوکر صاحب کے ساتھ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کیونکہ وہ تو اب اپنی ایک الگ پارٹی بھی بنا رہے ہیں ریجسٹریشن کے لیے انہوں نے کہہ دیا تو ان سے بات چیت یا کسی اتحاد ٹائپ ہو سکتے ہیں یہ بالکل بات کرنے میں کیا جرور ہونی چاہیے بلکہ بات چیت کی دروازہ تبند ہونے ہی نہیں چاہیے کبھی بھی اور کرائیسیس کا جو ہوتی ہے میں تو بلکہ اس پر بلیف کرتا ہوں کہ کرائیسیس جب بھی آتی ہے تو اٹ اوپنز اپ ونڈو آف جسے کہتے ہیں ونڈو آف اپرشورٹی کھولتی ہے مہم سارے رابطے ہوتے ہیں بڑھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جیسے اب اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے شباز شریف کی یہ چھ مہینے کی مہمان ہے ان کی اپنے کچھ وزراء جو ہے وہ انکمفرڈیبل ہیں کہ زیادہ دیر نہیں ہے جو کام کروانا ہے کروالو تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پانچ سال نکال جائیں گے یا پھر بیچ میں ہی کوئی ہیپننگ ہو جائے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا بلکہ خاموشی سے اس کے خاص جو اچھے کیابنٹ میمبر ہیں جن میں سر فیرس جو ہے وہ اسحاق ڈار ہے بنایا فورن منسٹر ہے پی آئی اے کی خرید فروخت جو ہے اس کو بیچنے کے لیے استعمال وہ ذمہ داری اس کی ہے کیونکہ وہاں عربوں کا فیر ہوگا تو ایسے لوگوں کو اس نے یہ کہہ دیا فورن جو کرنا جلدی کرو اگلی گرمیاں دیکھ لے گی یہ سردیاں بھی نہیں دیکھے گی دسمبر سے پہلے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ سردی لازت پہ اید کیونکہ آج ہے لیکن اب آپ بیٹھتے ہیں اور سیاسی بات نہ ہو ایسا ہونے سکتا تو سیاسی باتیں بھی ہو گئیں لیکن سرد لازت پہ آپ کے پی ٹی اے کے کارکن اس وقت کافی جیلوں میں ہے اور سرد بیس لوگ جو ہیں رہابی ہوئے ہیں یہ جو اید سے پہلے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور باقیوں کے لیے اور فیل فور ان کو رہا کیا جائے کیونکہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ پولٹیکل پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور جائز قانونی پولٹیکل ایکٹیوٹی جو فنڈیمنٹل رائٹس جو کانسٹیوشن کے اندر دیئے گئے ہیں اس کے مطابق کی اس شامل ہوئے ان کو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور جو غلط کام کسی نے قانون کو توڑا ہے تو اس کو اوپن ٹرائل کر کے ضرور اس کا ٹرائل کریں لیکن اس طرح سے آپ جو ہے زبردستی کسی کو پر الزام لگا دینا اور الزام لگانے کے بعد اس کو بغیر ٹرائل کو سزا دی دینا یہ طریقہ کار جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن نزدیک آئے گا کہ عمران خان اور ان کے ساتھ سارے ان کے پولٹیکل ورکرز جو ہے وہ باہر آئیں گے اور پاکستان کے تعمیر کے اندر اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کو ایک فال ملک بنانے کے لیے ایک اچھا کردار ادا کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ جی آپ گفتکو سن رہے تھے احمد ویس صاحب کی عید کا دن ہے عید کے والے بیچ سے بھی بات ہوئی ہے عید کے بعد جو ہے سیاسی طور پر کیا محول بن رہا ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتکو ہوئی ہے آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت اللہ حافظ